موسیقی 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 آمدلایا بلا باہر سے کٹنے والی فاؤچ کو ملاو سے دو ٹپڑے کر دیں گے کر دوں دو ٹپڑے کروں دو سے بول ہاں کاؤں لائے پھر عورت نے لائی یا دمین نے لائیا ہاں جلدی بولن گا لگا آؤررت تیزی سے جگر لوٹ تیزی ساتھ مئی ہاں کاؤں لائیا عورت نے لائی یا دمین لائیا ہاں کون کون لائے جلدی پوری طاقت لگا دیکھ اگر صحیح نہیں بولیں گا تو بعد میں اتارے کر پورے تیری شکتیوں کو ختم کر دوں گا بہت ماہ میں لگا گا تجھے مار مار کے چندیاں کرا دوں گا پورا صحیح صحیح بول تو تی کو آزاد کریں گے زور سے اور زور سے پوری طاقت لگا ہاں زور سے یہ بچے کو کب مارنے والا تھا اماز میں پنم میں کیا نام ایسکا کومیل 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 کو کب مارنے والا تھا اماز میں پنم میں ہاں کب زور سے زور سے ہاں بود کب مارنے والا تھا ہاں کب مارنے والا تھا کب کب کیسا کیا کیا اس کی پڑی برباد کر دینے کا تھا ہاں اس کو پڑھنے نہیں دینے کا تھا پڑی اس کی برباد کر دینے کا تھا ہاں زور سے بود سب کو سنے آنا اور زور سے ہاں اور کیا کر رہا تھا پڑی کے ساتھ میں اور کیا کر رہا تھا ہاں کیا کر رہا تھا کیا حکوم دیتے کیا کر رہے تھے پڑی برباد کر دینے ہاں 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 کیا ہاں کیا اسے کیا ہاں کیا اس کی ہاں کیا اس کی کیا اگر خوشیاں لی جا رہا تھا اس کی خوشیاں ان کے گھر میں لی جا رہا تھا ہاں اور زور سے بہت زور سے کٹی طاقت لگا کے تاکہ سب لوگوں کو سنیا آنا اور زور سے ہاں خوشیاں لی جا رہا تھا ان کے گھر میں اچھا تو کہاں رہتے وہ لوگ لڈاک میں رہتے کشمیر میں رہتے یا انڈیا میں کہاں رہتے ہاں کہاں ہاں تو تجھے کہاں سے پکڑ کر لائے تھے شمشان سے لائے خبرستان سے لائے ہاں کہاں سے لائے تھے ہاں ہاں بول ہاں زور سے اور زور سے کس نے آرہا کیا وہ بول رہا ہے تو کیا ہوتا تھا تھا ہاں پڑھنا نہیں جائے جاتا ہاں کاؤں بولا تھا مت پڑھنے تھے کاؤں بولا تھا وہ عورتی آدمی تھا کاؤں تھا وہ کاؤں تھا وہ عورتی آدمی تھا کدھر کے لوگ تھے وہ کدھر کے تھے تجھے کیسا نہیں پتا صحیح صحیح بتا آؤ کاؤں کاؤں شامیز دے اس میں عورت نے بھیجا تھا آدمی نے بھیجا تھا بول آہ بول آہ بول آہ بول چھوڑ دے نہیں تجھے تجھے پورا مار کے بسن کر دوں گا کر سہی نہیں بولا تھا کاٹ کے دو ٹپڑ کر دوں گا تیرے ہاں بول ہاں بول ہاں بول خبرستان سے لائے تھے تجھے خبرستان سے لائے تھے آہ آہ بول طور سے بول طور سے ہاں چھوڑ دے چھوڑ منسے بھانچہ میں بول رہا ہے یہ چھوڑو میرا کو چھوڑو میں چھوڑتے نہیں جکڑ لو سوق اور تیجزے جب تک انہیں میرے سوال کے جواب نہیں دیں گا جب تک جکڑ کے رکھو تیجیک ساتھ میرا کون سی پہنشہ ہے وہ پہنچہ ہے مجھے چھوڑی مجھے چھوڑوں مجھے چھوڑ یہ لداختی زبان ہے یا پھورکی زبان ہے پھورکی ہے پھورکی ہے اور کھولی اس لداختی زبان ہے بول زور سے بول چھوڑیں گے تو یہ اب چھوڑوں یا نہ چھوڑوں ہاں 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 اتا تو مرا ہوا ہے یا خبرستان سے لائے شمشان سے لائے کیا زندگی ہے کون کو نیمو مرکا 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 درد نیمو کنیم مرکا مرکا اس میں سرمید ہوں اس میں سو St on ڈال ان پوچھیں ہوں اس میں سوئن سوئن اچھی ہوسہ اب سوئن سوئن اچھیں اچھیں تک کس میں سوئن کہ میں مجھے کیلئے چیزیں بھائیں کہ میں سوئن اچھیں اس میں سوئن اچھیں سوئن اچھ investigación سوئن اچھیں صون ہوسے مواز من الطلب جوجو اجوان مواز غير مواز مواز موان مو cas کہ وقت چقدامzes مجھے مجھے انتم ادخل اوام ادخل اوام اوام مجید ہے مجید ہے به من دوری خوشکر شکریہ کیا شکریہ یہ لیمت دیر انداز ہے شکریہ کیا ہم ہم میرے یہ اسی کلازمیٹ بیٹا ہے کلازمیٹ ایک بندہ ہے یہ خوشی کی چھیندے کے لئے آیا تھا یہ کون رہا ہے لڑکا ہے ایک لڑکا ہے منجی کا ہے وہ جادو کون چلا ہے آپ پہر تیرے اوپر جادو سوس پہر بچے کا نام لے پوچھو اس کا کیا نام ہے کومیل مرتضیٰ جادو باسیو پہر کھانا جو سوس پہر کومیل مستر بابر جادو کس میں چلا ہے پوچھو علی نام کا ہے ایک آدمہ ہے علی نام کا اسی کلازمیٹ ہے اسی کلازمیٹ ہے اسی کلازمیٹ ہے اسی کلازمیٹ ہے یہ جادو کا مسئل نہیں ہے جادو میندو جھوٹ نہ بھو رائسہ نہیں آسکتا تو کم بخط جھوٹ بھول رہا سہیں سہیں بھول رہا کون دا کے دول تھا اس کے اندر کسی نے میرے پیٹ تھا وہ کیا کون تھا وہ عرسی اجمی تھا وہ چینہ تھا کھلا دیا چھلا نہیں ہے کچھ لیا تھا اسی لی جا کر جادو کر رہا تھا تو ان کا کون ہو تھا وہ عشتہ دار ہے دوستے دھولتے کون ہیں کون ہیں ہاں ہاں تو کہاں مارا تھا کہاں مارا تھا اسکول میں مارا تھا گھر میں مارا تھا کہ دوا خانے میں کہاں پا ہے کہ ایکسرنٹ ہو کر روڑ پر مارا تھا ہاں 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 کیوں سے کنگاں ہے؟ مینہ 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 کہ اس میں چلوں کو کنگاں اس میں چلوں کیاں چاہاں چہاں بہت جیس شکا رکھو جیس این چاہتے؟ اوہ یا یا مزاز چاہمل کھائیں اے رئی دیارا مرحب رہا نے من ارتباب دیاراتی کیوں possibly مرحب رہا ل مرحب رائی مرحب رہا لہی اچھا وقت نے اس وقتیções کرنا اس اجھے شئے اس کے لئے ہیں اس کو آپ دوری سے اپنا کرنا نہیں آپ کو اپنا کارے ہوجatherine رہے آمنز اچھا ماں نے اس کو içinde دخلو اس میں نے اس سے پر رائے لگا اسے ق PI vivo اس کو دوم پر کارے کیا یہاں کیوں کہ نے ان لیکن امر از لوگایا ہے بچے کے ساتھ آتا ہے تو ان کو مانا بگر اس کو یہ نہیں لگتا ہے بار بار کیوں ہمارکر آتا ہے جیم پر جادو کون کر رہا ہے جادو کا مسئلہ نہیں ہے جادو نہیں کیا میں نے پوچھا کی جادو کیا 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 جادو تو نہیں کیا یہ بتا رہا ہے صحیح بول کم بخص صحیح صحیح بتا ان کے اندر اور کتنے شہدان ہیں اور ہی ترسادیاں یہ بچے کے فادر پر کون ہے یہ بچے کے فادر پر تو ہی ہے یا دوسرا ہے کوئی دوسرا ہے شہدان تمہارے آنگ پر جو ہے وہ دوسرا ہے اور اس کے علاوہ ان پر جادو کرے والا ہے تو کہاں سے کرے والا ہے وہ شمشان سے کبرستان سے ہمارے گھر آتے پیٹھتے ہیں ہمارے سب دنے جاتے ہیں ہمممم Muse گھر آکر سب چیزیں لے جا کر جادو کر رہےorder آ بچا ت Past خوار سے کونگ کشکا آنے کا مرnis کب کک مارنے والے کب تو کام کونو میاں قیدز حرام وزverى بڑے ہی ختم ہونے کے واپس بڑے ہی ختم ہوتے علیہ دانے کے گاonte کون سے بعد بار ہوئی کے بعد مار دینے کا اچھا بچہ یہ اور کس کس کمار نے آلے اس کے گھر سے اچھا کچھ 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 گورا گورا سے لٹکا ہے کیا گورا گورا سے کیا لٹکا ہے کومل بھل کر یہی کومل ہے نا اس کو ہی لی جانے کا تھا وہ بول رہا ہے کہ گورا گورا لڑکا ہے کومل اس کو لے کر آؤ تو یہ اندر آ کر بیٹھا اس کو ہی جانے کے لئے بول رہا بار ابھی کے بعد لے جائیں گا ہاں اور اور کومل کے بعد کس کو مارنے والا تھا اس کے گھر سے بہن کو باہی کو پادر کو کس کو اچھا اس کو ہی ابھی کل وقت اور اس کے پادر پر جو ہے تو وہ الگ ہے کیا شیطان چلو اس کو جکڑ لو تیزی کے ساتھ میں اور اس کو زن زیرے ڈال کے بن کے ڈال کے اس کو جرا جلا کر اس نے سارے شکتیوں کو سب کو نسٹ کر رہا ہو اتارے کی اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بچے کی طویعت میں ستار لاؤ پانا دوو چل جا رہا ہی گاؤ جاؤ اس کو باہر لے جا کر بن کے دعو دو نالاک شیطان ہوئے اور اس کے اندر کی ساری دھوائیوں کو سب کو نکال کے جلا کے راکھ کر دیا ہے کرو یا بے یا بے یا بے یا بے ایسا مسئلہ بائیان ہوا دی کہ اس کا ایسا کہنا تھا کہ اسکول میں کوئی مرے والا ہے اسکول میں سے کئی سے تو بھی آیا اور باقی تو میں نے بہت سارے بات میں ایک بھی نئی سبجک ان کے زبان میں بول رہا تھا پڑھائی میں تو بلکل پڑھنا نہیں رہتا تھا اس سے پہلے کہیں حاضر ہوا کہ اس کی آئیت نہیں ہوا علاج کو اور جگہ پر بتا ہوں گے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا اثر نہیں ہوا کچھ اثر نہیں ہوا علاج والا اپنے موں سے ہی بول رہا تھا کچھ حیب کر دیئے یہ کچھ نہیں بتایا یہ اللہ کا نظام رہتا اللہ کے طرف سے داستان چلتی ہے انہوں پہلی بار آئے ان کا پہلی بار میں ہی سامنے آیا کلا سا رہا ساری داستان سب سامنے آئیے باتیں کسی کا دوسری بار میں آتا کسی کا تیسری بار میں آتا سب کا لگ لگ ہے نیت پہ دار و مدار ہے اور سب اللہ کا نظام چلتا تو نیت پہ دار و مدار ہو یہاں ایک بات پہلی بار میں ہی سامنے آگا سامنے آگا بیان کر دیا اس سے پہلے ان کا کہیں پر گھر پر بہت جگہ آؤ بھی بتائیں وہاں پر بیان نہیں ہوا یہ جو بھی چھلی بھی ہوتے تھے بچے کون کے بچے کا پڑھنے میں من نہیں لگتا تھا پڑھائی میں من لگنے سے پہلے جیسا انہوں نے کتاب پھلتا تھا یا خود بھی پڑھتا تھا اس کا دماغ بلوگ ہو جاتا تھا گچھا اور سر میں درد تخلیف ہوتی تھی تو وہ شیطان نے خود بیان کر رہا اور ایکسپٹ کر آئے بات کہ انہیں کرا رہا تھا یہ تخلیف وہاں کرا بھی حاضر ہوگا اس کے آن میں اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے گھر میں آئر کے کیس پر ہے کیا کیا تاستہ نے فادر پر وہ ایکس وائزر وہ اس نے بھی بولاندرا والے نے یہ بھی شیطان بچے کے بڑھیں جو سمیل کیا کمیل کمیل کے آن میں جو تھا تو اس نے یہ بیان کیا کہ فادر پر الگ ہے کمیل مرتوزہ کمیل مرتوزہ تو یہ جو بچے کے آن میں آیا تو اس نے بیان کہ فادر پر الگ ہے یہ الگ ہے اور انہیں اس کو باروی کے بعد ختم کر دینا ہوتا ایکس وائزر جو بھی ہے مہاران راستر پر بچانے والا مگر موت سے پہلے بھی اللہ نے موت رکھے والی ہے حرام موت جس کو بولتے وہ موت سے پہلے موت ہے وہ حرام موت میں ہی جادو ڈونے کا جو عدد بن کی مارتے وہ حرام موت میں ہی جاتا ہو اور مگر جدو زہد کرتے ہوئے جان اگر چلی بھی تمہاری قرآن کی مدد لیتے ہوئے جادو نہ کٹا چلے گے تو شہید کر لیں گے اور نہ مدد لیتے ہوئے گئے تو تھی حرام موت میں لیں قرآن حدیث سے پڑھیں تو سمجھ مہیں گا دعا مومن کا ہتھیار اس لئے دعا ہر معاملوں کی یاد کر کر رہنا کھانے سے پہلے دعا پڑھنا چلنا پھرتے وقتی دعا ہر چیز کی دعایں تم احتوظ رہیں گے سب بلاؤں سے بباؤں سے آفقوں سے ایک انسان اگر گھر کا بیمار ہو جاتا یا ببا آ جاتا یا کوئی بلار یا کوئی شہ آ جاتا نہ کسی کا من کھانے میں لگتا نہ کسی کا من کمانے میں لگتا سب ماں باپ بھائن بھائی سب ایک ہی وہ جو بھی بیمبر بیمار رہے گا گھر کا اس پر نظر لگے سب کیونکا برائد ہوں گا سب کا دل 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 چاہے ہندو رہو چاہے مسلمان رہو چاہے سیکھ رہو چاہے حسائی رہو کوئی بھی انسان رہو ایک انسان پریشانے گھر کا تو پورے انسان پریشانے گھر اس کے ساتھ میں گھر پہ جیسے سب کوئی فکر کھائے جاتی تو اس لئے بہتر ہے کہ پہلے سے عبادت اور دعا مومن کے لئے احتیار ہے اور دعا جو ہے تو ہندو مسلمان سیکھ سائے ہر کوئی یاد کر سکتا اور اس کا فیض با سکتا کیونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ عالمین بنا کروئے جا رحمت اللہ مسلمین نہیں بنایا رحمت اللہ عالمین سارے عالم کے لئے رحمت ہیں ہر وہ ذات ہر وہ انسان کے لئے تم پڑھو یاد کرو تم سب محفوظ رہیں گے تمہاری کل فیامی کی محفوظ رہیں گے ورنہ یہ جادو ٹونا یہ کرنی قوٹالہ یہ عمل امیاد یہ کسی کو صدرن دیئے نے دنیا میں اور کسی کو صدرن دیتے نہیں یہ صرف کٹتے اور ان کو مار پڑتی عبادت کے سامنے تم ایک تہم بناو ذکر اثکار کرو گھر کے اندر سورہ رحمان پڑھو یاسین پڑھو مزمیل پڑھو سورہ جن پڑھو جو بھی تمہار پاتا سورہ واخیہ پڑھو ایک معمول بناو جمعہ کے دن سورہ واخیہ پڑھا کرو روز فدر کے نماز کے بعد میں ایک بار سورہ یاسین پڑھو بعد نماز مغرب کے ایک بار سورہ یاسین پڑھو سورہ فیامیلی جب مغرب کے بعد گھر میں آکے بیٹھتی کھانا کھانے کے لیے کھانا کھانے کے بعد میں سب لوگ جب عشاء کی نماز پڑھیں گے تو عشاء کی نماز کے بعد میں ماں بھین بیٹیاں بچے نمازیں پتریں پتریں سب کو ایک جگہ جمع کرنا اور آواز بلند ایک جنہیں قرآت سے سوری آسیر پڑھنا تاکہ سب لوگ سننا سننے والوں کو بھی سواب پڑھنے والے کو بھی سواب سننے والوں کو بھی اللہ محفوظ رکھیں گا اور سنانے والے کو بھی اللہ محفوظ رکھیں گا اور جب اللہ تمہاری حفاظت کی ٹھان لیں گا تو پھر کسی کی اوقات نہیں کوئی شیطان کوئی دینات کو یہ چھوڑ ہے جو تم کو ذہمت پہنچا سکے ورنہ تو یہ وباؤں میں اگر مقتلع ہو جائیں گے تو تمہا کو ہٹانے والا انسان ملینہ نہیں سچا سچا ہٹانے والا بہت کم رکھا اللہ نے دنیا میں اور بہت جگہ جگہ بٹھا ہے شیطان کے ساتھیوں اور شیطان کے ساتھیوں کی یہ بات ہے کہ وہ تم کو پھر ایسا کرتے پریشان دیرے دیرے کوئی تبہ ہی لگا دیتے تمہا کو رائٹ کر رہے رائٹ کر رہے بہت کنڈکشن سے کمزور کر دیں گے پیسیل کی ماری حالات سے کمزور کر دیں گے تم کو اور دیرے دیرے دیواری بھی وبا بھی تمہاری ہٹیں گے بھی نہیں اور اٹھا پریشانی میں زالت ہال دیں گے ڈھکل دیں گے اس لئے بہتہ ہے کہ عبادت کی رسی کو مصبوط اس کھانا اور اللہ والوں کے در پہ جانا غزروان دین کے پاس جانا اللہ والوں کے سپاس ایک لمحہ ویٹنا ساٹھ سال کے عبادت کے برابر ہے اور اللہ والوں کو برا بولیں گے تو اللہ فرماتا خود علی سے حضور سے نہیں کہ جو مجھے جو میرے ولیوں سے بغز رکھتا وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لئے تیاب ہو جائے اللہ فرماتا اس لئے بہتر ہے کہ عبادت کرو اور ولی اللہ کا بسرگان دین کا احترام اور عدب کرو با عدب بانصیب بد عدب بد نصیب اس لئے بد عدبی کے کام مت کرو بد عدبی کریں گے اور تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائیں گا آ خود پھر کہاں جائیں گےے چکا نے جا کہ تم اپنا سمعیں تھ گے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ سے کیا بولیں گے اپنے رخ کوropheل محنúsica سکت 내 کہ میں برا گے لیں گے اپنے رب کو اگر اللہ کے بزرگانے دین انہو برا بولیں گے اور تمہارا خدا تم سے اقتabis کس کے پاس پھر کہاں تھی خدا نے طرف میں فرما دیا کہ میری ولی کے بارے میں برا نہیں بولا کیوں جو اللہ کیلور علاہ بھی قرآنؑ نے فرما دیا کہ حقیقتاً مائنوں میں کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا ولی حقیقتاً مائنوں میں کوئی اللہ سے ڈڑتا تو وہ اللہ کا ولی تو اللہ اس واسطے سے بہت محمد کرتا ولی اللہوں سے غزروان دیزے تم اگر ولی اللہوں کا عدب اور آہترام اپنے دل میں رکھیں گے تو رکھ کے دیکھ لو عدب اور آہترام کر کے تمہارے خود پہ خود بگڑے ہوئے کام بننا چالے ہو جائے گے یہ اللہ نے ان کے ناموں میں ان کی برکات میں سے فضیلت رکھے آگئے ہیں ان کے پر ایسے برکات ایسے خبیہ ای آلائی ربی کو ماتو قذبان آو تم خدا کی کاؤں یہ بھی ایک نامت ہے تمہاراں کو جو پسوہ آنے دین دیا اللہ نے یہ ایسے لوگ ہیں یہ ایسے ردگی عبادت میں مٹ گیا میں تجھ میں رازتان تم مجھ میں رازتان پناہو گیا اور ان کو تم جان نہیں سکتے ارے اخل کے اندو تمہارے علماء دین نے بڑے بڑے نجان سکے تو تم کہاں کے کونسے کھٹ کی جڑھے جو تم ان کو جانیں گے کوئی نجان سکتے سب کے سیر کے اوپر سے پانی جاتا پڑھ لو نا واقعہ مولانا روم ستر الگ الگ خیرات تو میں قرآن پڑھتا ہوں نہیں یہ میرے کتاب سمال اے جاہل جو دوار جنگلی انسان میں بھی آ رہا ہوں ذرا تہارت سے جا کر انہوں لیتے پانی میں پھر دیتے پڑھو معلوم ہوتا بعد میں آنے کے بعد دیکھتے کہ ہمیں زندگی بھر کی محنت پانی میں دال جا تو انہیں بتا میز تجھے شرم نہیں ہے ایسا ہوسا وہ لیکن کو باتاں سناتے ہو اور ستر الگ الگ خیرات میں خرآن پڑھنے والا جتا بڑا مولو بھی نہ سمجھ سکا اللہ کے وجہ اور تم کیا سمجھیں گے تو بعد میں انہوں نے بلتے کیا وہ پانی میں شرم زندگی بھر کی محنت پانی میں دال جا بلے کوئی زندگی میں نے دال کی یہ کتاب وہ لکھا تھا تفسیرِ قرآن تفسیرِ حدیث یہ سب جو بھی لکھا تھا کوئی زندگی کی محنت تھی اور یہ کونسا علم دیا میرے اللہ تو نے یہ بن دیکھو جس کو میں دیکھ رہا تو دیوانے کے حال میں دیکھ رہا نہ نایا ہوں میں تو اس کو گوار جنگلی سمجھ رہا تھا اور خود کو بہت بڑا عالم دین اور انہیں نے میرے کیا زندگی بھر کی محنت پلک مارنے سے پھلے پانی میں دال دیا بعد میں باہر نکال کے مرے ہاتھ میں بھی دے دیا اور گینے بھی نہیں میں کوئی لبز نہ کوئی الفاظ نہ کوئی ڈوبے نہ کوئی مجھے یہ علم نہیں ہونا اب مجھے وہ علم ہونا سیکھنا ہے والکہ چلے بھی ہوں جب بیجے بیجے وہ تھے شمش تبریز رحمت اللہ علی جنہوں نے پانی میں کتاب دال دیتے ان کے اور یہ تھے مولانا روم اس دور کے سب سے بڑے عالم دین سب سے بڑا عالم دین تم کو تو دو خیرات بھی نہیں آتے ہیں چار خیرات میں بھی نہیں آتا ہوں اور تم کو پڑھ نہیں کہ اس خیرات معلوم ہے وہ ہی رٹے مارتے پڑھتے تم تو تاکہ سے رٹے مارتا ہوں بیٹے پپی دےو تم تھوڑی حلق سے پڑھتے تم قرآن دل سے نہیں اللہ کا ولی دل سے پڑھتا اور عالم دماغ سے بیان دیتا حافظ حلق سے قرآن پڑھتا اور اللہ کا ولی دل سے پڑھتا یہ پڑھتیموں میں تم ان کے بارے میں برا نہیں بھول سکتے تمہارا اتا بڑا وقت کا مولانا روم نہیں سمجھ سکے تمہاری کیا خاطر تمہاری کیا حیث ہے کہ اللہ والو کو حضر حقان دین کو سمجھ سکیں گے جو ستر بہتر الگ الگ طریقوں سے خیرات پڑھ سکتے تھے تم کو تو دو طریقے بھی نہیں آتے ہوں گے خیرات پڑھنے گے اور کیا ہے تم کو وہ بھی نہیں معلوم ہوں گا کہ ایسے کچھ طریقے بھی رہتے ہو اپنے آپ کو عالم مفتی خاری کیا 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 بھولتے نکل رہے انا 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 کہاں جا کے پھر انا معلومن عزازی الحکم خدا نامانت اللہ اتفاقہ انہیں گلے میں پینا کر ابلیس بن گایا یہ سب باتیں تمہارے شیر کے اوپر جاتے ہیں اللہ نے نہیں رکھولا تمہارے اوپر یہ راز وہ راز جو رہتے بھلی اللہ کے بزرگانے دیں بہت آگے کی باتیں تم نہیں سمجھ سکتے مولانا روم نہیں سمجھ سکے تو تم کیا سمجھیں گے تو اس لئے کبھی برا نہیں بولنا جو میں جانتا ہوں برا بولیں گے اور تم نوستی میں گھر جائیں گے تم نوستی میں گھریں گے تو ساتھ میں تمہارا گھر پیسے جاتا بچے پریشان ہو جاتے آنے والے بچے پریشان ہو جاتے پائدہ ہونے آنے نواز سے پترے پترے سب بابا میں مقتلا ہو جاتے کھانے کو تونگری گھیر لیتی گھر میں پریشانی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر پر تونگری پریشانی یہ ببائیں نہ لگا کر لو بہتر ہے جادو ٹونا ہٹ جائیں گا شیطان بھوت نکل جائیں گا مگر آزا بھی الہی جان گھیر جاتی نہ جاتی تمہارا رب تم سے اگر ناراض ہو جائیں گا تو پھر اس کو کوئی رازی نہیں کرتا تک کہ تم کچھ رو روکے سجدے میں سر رکھ کے پریشانی ماز کو بھگا کے اس کو راضی کرنا پڑتا کب راضی ہوں گا پھر وہ جائیں کیونکہ اس کی مرضی وہ خالق ہے وہ مالک ہے اس لئے بہتر ہے کہ یہ سب باتوں کا پریز کرو اسلام میں عدب بانصیب عدب بدنصیب کیوں بلے اللہ ہے تم اگر بیعت بھی کریں گے اسلام تو ایک ایسا دھنم ہے دنیا کے اندر اللہ حرم سب کا عدب سکھاتا ہے اس لئے عدب اور خائدے میں رہو تو بہت ہو رہے گا وہ اللہ اسے تو کبھی چھیڑنا ہے بڑے بڑے بادشاہوں نے چھیڑے اور بیاستے چلے گی بعد میں بھیک مانگے بھائی وادشاہ لوگاں کینے نے کیسا چھڑا تھا کہ سکاں نہیں جاگے گاڑے پڑو تاریخ تم کو پتا چلیں گا یہ سب باتیں تو کوئی بادشاہ تو کوئی تختتاج ان کے اوپر نہیں ہے سب ان کے جیوتیوں کے نیچے کیونکہ وہ اللہ کے والی آئیں سمجھ گئے تو اس لئے بھائی وادشاہ اللہ کو بھائی وادشاہ عدب کرنا دل سے عدب کریں گے دنائے جائیں گے اور نمازیں جائیں گے اور دل سے انہیں اگر بودھ رکھیں گے پھر رب نے فرما دیا تم سے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہے تمہاری اوقات ہے ساتو زمین میں اور ساتو آسمانیوں کو اللہ سے لڑ سکے اسی طرح خط نہیں معلوم ہے اللہ سے لڑنے کا نمود نے کرا تھا دعویٰ کیا حل ہوا تیرون نے کرا تھا کیا حل ہوا شداد نمرود حامان تیرون سب تو انجھے قطار میں شامل مت ہو اللہ والے بنو قضربانہ دین کو جانے والے بنو اور عبادت اور قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور پڑھو قرآن حدیث سمجھ میں آتا تمہاری صفحہ دیکھائیں سنت سے زیادہ قدامل کرنی تو سنتے چاہر